درامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر آفان اب اینی کو بہت زیادہ اپنی بات کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اینی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اینی بھی تو آفان سے محبت کرتی ہی ہے لیکن اپنی محبت کا اظہار وہ کبھی بھی آفان سے نہیں کرے گی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے کہ اگر میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی تو آفان اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا اور سب کے سامنے پھر سے شادی کی بات کرے گا اور میں جانتی ہوں کہ اگر آفان نے اس طرح کی کوئی بھی اب حرکت کی تو اس گھر میں رہنا میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن تو اس گھر سے نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ محبت کی یادوں کے سہارے اسی گھر میں اپنا پورا ٹائم گزارنا چاہتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ممی مجھے اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گی اگر اس طرح کی کوئی بات بھی اب ہوگی یہ دردانہ خالہ اور آئمہ تو بہت زیادہ کو میرے خلاف برکا دیں گی تو اب بھی جب سے اب دردانہ نے یہ بات سنی ہے وہ کب چھپ کر کے بیٹھنے والی ہے وہ تو اپنے روم میں جا کر اپنا سر پکر کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی شادہ نکلی میرے سوچ سے بھی زیادہ تبھی یعنی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی آفان کو اپنے دل کا حال نہیں بتاؤں گی اور نہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کبھی بھی آفان کے سامنے کروں گی کتنا بڑا تماشا ہو گیا تھا تبھی وہ کہتی ہے تو کچھ بھی میرے ماں کہہ رہی تھی وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مجھے سہارا دینا چاہتا ہے تو مجھے اس کا سہارا لے ہی لینا چاہتا ہے کو میرا بچہ بھی تو یہی چاہے گا کہ اس کا بھی باپ ہو یا تین بچہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتی باپ ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو دوپ سے بچاتا ہے یہ سایا کر دیتا ہے باپ بھی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تبھی اینی ان سا باتوں کے بات بھی کہتی ہے کیا ہو گیا ہے مجھے میں اس طرح سے کیوں سوچ رہی یہ سب نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے آئیما کے ساتھ افان کی شادی ہونے والی ہیں یا تو پھر وہ صدرہ سے کر دیتا ہے اینی تو پہلے بھی افان کو کہہ دیتی ہے کہ جاؤ اور جا کر صدرہ کو کال کرو اور سے بولو کہ اپنے گر والوں کو بیجے یا پھر تم اپنے گر والوں کو لے کر جاؤ اور صدرہ کے ساتھ شادی کر دیتا ہے کہ آخر میں اینی کو کیسے بتاؤں کہ وہ مجھے تمہاری وجہ سے چھوڑ چکے ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہا تب ہی اب اینی کو پھر سے افان کال کرتے ہیں کہتا ہے کہ اینی آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی چانتے ہو تمہاری عزت اس گھر میں کتنی بڑھ جائے گی جو تمہیں روز باتیں سننے کو ملتی ہے ایک دفعہ سن لو اس کے بعد تمہیں کبھی بھی سننے کو نہیں ملیں گی بات سننے کے بعد اینی کہتا ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو تم چاہتے ہو کہ جو کچھ بھی صدرہ نے کہا وہ صد ثابت ہو جائے یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں کی لائف میں کبھی صدرہ انٹرفیر نہیں کرے گی بات سننے کے بعد اب اینی بیرت انداز میں افان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ دیکھو اینی میرے اور صدرہ کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکے اب ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا تو ہم شادی بھی نہیں کرنے والے اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کے اور فکس کر دی ہے اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کبھی محبت تھی ہی نہیں شاید کوئی ان سے ہتھی اب ختم ہو چکی ہے اور میں کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چار سال کی محبت بر میں تم نے پرائی کر دی اور تم کہہ رہے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں تھی یہ بات سننے کے بعد افان کہتے کہ میں اس وقت اس کی بات کرنے کے لیے تمہیں کال نہیں کی کال میں نے اس لیے کی ہے کہ تیری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو ٹائم دو مجھے شکین ہے کہ تم میری بات کو ضرور سمجھ جاؤ گی یہ بات سن کر تبھی اینی کہتی کہ میں جو سمجھتی نہیں تھی سمجھ چکی اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے بس تم یہ جان لو کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتی آفان میں نے محروز کے ساتھ محبت کی کے علاوہ میں کبھی بھی کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی بات سننے کے بعد آفان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آفان بائی سے بہت محبت کرتی بس تھوڑی سی جگہ تو مجھے دیکھ کر دیکھیں آپ کی زندگی میں میں رنگ بڑھنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد اینی کہتے کہ مجھے اب رنگوں سے ڈر لگتا ہے بھی آفان کہتے کہ ایک نہ ایک دن تو آپ کو کسی کا سہارا چاہیے ہوگا یہ معاشرہ ایسا ہے کبھی بھی اکیلی عورت کو زندہ نہیں رہنے دیتا اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ اس وقت کتنی مصیبتوں سے دو چار ہیں آپ کو اپنے بیٹے کے لیے لڑنا پڑ ہے اپنے لیے نہ صحیح تو آپ عمر کے لیے ہی سوچ لیں میں عمر کے لیے ہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کو بھی باپ کی اور ماں کی محبت دونوں ہی چاہیے اس کے پاس ماں کی محبت ہوگی باپ کی نہیں تو وہ جب دوسرے بچوں کو دیکھے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی اور اپنا باپ بھی یاد آئے گا یہ بات سننے کے بعد اے نے کہتا ہے کبھی چاچا باپ نہیں بن سکتا افان تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ آپ ایک موقع دے کر تو دیکھ کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا یہ بات سننے کے بعد اے نے کہتا ہے کہ بس کر دو افان آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی تم اس رشتے کو کیوں خراب کر رہے ہیں اور کیوں تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر سے بھی نکل جاؤں یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں برا نہیں چاہا میں ہمیشہ آپ کا فائدہ ہی چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد بھی کہتے ہیں اینے کہ دیکھ لو تمہارا فائدہ چاہتے چاہتے ہوئے سب کی نظروں میں میں گر گئی ہوں یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی تو کوئی بھی تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے گا جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو تمہیں گبرانے کی ضرورت ہے ایک دفعہ تم ہاتھ تو کر کے دیکھو یہ سننے کے بعد اینی کہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں افان کہ تم ایک بہت بہادر اور سچے انسان ہو لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں اور تمہارے بھی تو یہی خواہش ہے کہ وہ اپنی پسند کی وہ اس گھر میں لے کر آئیں اگر تم صدرہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر تمہیں آئیما کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماما کتنا پسند کرتی ہے آئیما کو اور اپنے گھر کی بہو بھی بنانا چاہتی ہے یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ شادی مجھے کرنی ہے ان کو میری پسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں آئیما کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد اینی کہتی ہے تو ٹھیک ہے تم آئیما کو پسند نہیں کرتے تو جاؤ اور جا کر اپنی پسند کا اظہار تو اپنی ماں کے سامنے کر دو کہ تم صدرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر آپ وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں جبکہ میں نے آپ کو کہا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اینی کہتے ہیں کہ آخر کیوں افان تم کیوں اس طرح سے میرے لیے اس گھر کو تانگ کر رہے ہیں افان کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر میں کھل کر سانس لیں کبھی حق ہے اس گھر میں خوشیوں کے ساتھ رہنے کا میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی موم اور خالہ جان آپ کے ساتھ کر رہی ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بلائی ہو اور میرا فائدہ چاہتے ہو تو پھر تم پلیز خدا کا واسطہ ہے ایما کے ساتھ یا پھر صدرہ کے ساتھ شادی کر لیں جو کچھ افان تم سوچ رہے ہو ویسا بلکل بھی نہیں ہوگا میں اپنے بیٹے کے سہارے پوری زندگی گزار لوں گی لیکن کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتی یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ یہ بات بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی تم اسے محبت کرتے ہیں بات سننے کے بعد اب اینی بہت حیران ہوگا افان کی جانب دیکھتی افان کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً آپ کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ تو میرے لیے ہوگا آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی یعنی کہتی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں افان تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہانا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تبھی اب شہریار اور ایمل بھی اپنے روم سے جیسے ہی واہی نکلتے ہیں تبھی شہریار دے کر بہت ہی گسے میں آ جاتا ہے تبھی کہتے کہ تمہاری بہن اتنی ڈیٹ ہے اسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اتنا براہنگامہ کرنے کے بعد ابھی بھی وہ کتنی ڈیٹ ہے کہ افان کے ساتھ کھری ہو کر باتیں کر رہی ہے اگر موم نے دیکھ لیا تو تم جانتے ہیں صبح ہی گھر میں تماشاں لگ جائے گا یہ بات سننے کے بعد تبھی ایمل کہتی کہ میں تو اسے بہت زیادہ سمجھا چکی ہوں اس کا تو یہی کہنا ہے کہ نہ تو میں افان سے بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں افان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا باہی اسے زبردستی اس کے راستی میں کھرا ہے وہ تو شاید جانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اب دو میں یہ پیچھے کھرے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کہ افان اور اینی پارے میں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تب ہی اینی کہتے ہیں کہ افان میں تمہارے آگے ہاتھ جوٹی ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو میرے بیٹے کے لیے اور میجے گھر میں آرام سے رہنے دو ایسا نہ ہو کہ ممی مجھے میرے بیٹے سے چھین کر مجھے اس گھر سے نکال دے یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ اینی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنی ماں باپ کی نظروں تک گر گئی اور تم جانتے ہو کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور مجھے سب کے سامنے جواب دے ہونا پڑتے ہیں اور باتیں میری بہن کو سننا پڑتے ہیں میری بہن بھی مجھ سے بدزن ہو چکے جو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا بہن کو بھی ایسا لگتے ہیں کہ میں شاید ایسا کر سکتی ہوں آخر میں کس کس کو اپنے کردار کی گواہی دو نہ جانے باہی لوگ کتنی باتیں کریں گے کہ میں نے اپنے دیور کے ساتھ ہی شادی کر لی شہر کے مرنے کے بعد یہ بات سنن کر آفان کہتا ہے کتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ بھی لوگوں کی باتوں پر اتنا زیادہ کان درتی ہیں یہ بات سننے کے بعد اینی کہتی ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں یہ بہت اختیار سے چلنا پڑتے ہیں آفان تم کیوں میری زندگی کو اور زیادہ مشکل کر رہے ہو تب ہی آفان کہتا ہے کہ ٹھیک امی کے پاس جاتا ہوں اور جا کر خود ہی ان سے بات کر لیتا ہوں مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد اینی کہتا ہے کہ جب میں ہی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گا پھر تم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہو تب ہی آفان کہتا ہے کہ دیکھو اینی میں جانتا ہوں سب کو بیوہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان دوبارہ کبھی شادی نہیں کر سکتا تب ہی آفان کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بائی بھی تو یہی چاہتے تھے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور خوشنے کہ آپ بائی کی بات کا مان نہیں رکھیں گے یہ بات سننے کے بعد اینی کہتا ہے کہ بس آفان مجھے ایموشنلی بلیک مل کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آفان تم جانتے ہو بہت اچھے طریقے سے ایک میں محروز سے کتنی محبت کرتی تھی یہ بات سنن کر تب ہی آفان کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ محروز بائی کی محبت کو بول کر بلا کر مجھے اپنائیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ محروز بائی کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں میں کبھی آپ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دوں گا میں جانتا ہوں آپ محروز بائی سے کتنی محبت کرتی تھی اور محروز بائی بھی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے آپ سے بھی آپ دیکھیں نا عمر بھی تو آپ کے پاس ہیں ان کی نشانی آپ یاد رکھے گا جس دن آپ اس گھر سے چلی جائیں گی تو عمر بھی آپ سے چھین جائے گا آپ کے پاس اس لیے ہے کیونکہ آپ اس گھر میں رہتی ہیں بات سننے کے بعد ابھی اینی کہتے ہیں کہ اپنا بچہ تو میں کسی بھی صورت کسی کو نہیں دوں گا اینی کہتے ہیں کہ سن لی ہیں تم نے اینی کی باتیں اب اینی کو تو اس بارے میں آئیڈیا بھی نہیں کہ ہم دونوں یہاں پر کھڑے ہو کر باتیں سن رہے ہیں یہ بات سننے کے بات شہر یار اب بہت ہی گسے سے ایفان کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے یہ بات سننے کے بعد ایفان کہتا ہے کہ آپ کا مسئلہ بلکل بھی نہیں جس کام سے جا رہے ہیں آپ اس کام سے آرام سکون سا جائیں میرے معاملات میں بولنے کی بلکل ضرورت نہیں میں اپنے معاملات کو کھل ہینڈل کر سکتا ہوں سننے کے بعد ابھی ایفان کہتا ہے کہ تم نہیں جاتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمل کی اور میرے زندگی میں کتنا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے ہم دونوں کو قصور بار ٹھیراتی ہیں اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایسی حقت کی تو میرے اور ایمل کا گھر برباد ہو سکتا ہے ایفان کہتا ہے کہ بس کر دے آپ انسان ہیں یا نہیں کس طرح کے مرد ہیں آپ اپنی بیوی کو کہ آپ اپنی ماں کے کہنے پر چھوڑ دیں گے یہ بات سننے کے بعد ایفان کہتا ہے کہ دیکھو جب تم نے ایمل کے ساتھ شادی کرنی تھی تو میں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا تھا یہاں تک کہ ممی کو میں نے منایا تھا لیکن تم میری دفعہ کیا کر رہے ہو اتنے بھی ہی تم کیسے ہو سکتے ہو ایفان کہتا ہے کہ میرا اور ایمل کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ تھا لیکن اس طرح کے حرکتیں میں نے کبھی نہیں کی تھی میں نے اپنی حدوں کو کبھی بھولا تھا یہ بات سننے کے بعد ایفان کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے میری حدیں یاد ہیں میری حدیں یاد کروانے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں سہارے اسی گھر میں اپنا پورا ٹائم گزارنا چاہتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ممی مجھے اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گی اگر اس طرح کی کوئی بات بھی اب ہو گئی دردانہ خالہ اور آئمہ تو بہتی زیادہ کو میرے خلاف برکا دیں گی تو اب بھی جب سے اب دردانہ نے یہ بات سنی ہے وہ کب چھپ کر کے بیٹھنے والی ہے وہ تو اپنے روم میں جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ لڑکی تو بہتی شاتر نکلی میری سوچ سے بھی زیادہ تبھی یعنی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی آفان کو اپنے دل کا حال نہیں بتاؤں گی اور نہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کبھی بھی آفان کے سامنے کروں گی کتنا بڑا تماشا ہو گیا تھا تبھی وہ کہتی ہے تو کچھ بھی میری ماں کہہ رہی تھی وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مجھے سہارا دینا چاہتا ہے تو مجھے اس کا سہارا لے ہی لینا چاہتا ہے تبھی میرا بچہ بھی تو یہی چاہے گا کہ اس کا بھی باپ ہو یتین بچہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتی باپ ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو دوپ سے بچاتا ہے یہ سایا کر دیتا ہے باپ کی طاقت بہت زدہ ہوتی ہے تبھی اینی ان سا باتوں کے بعد تبھی کہتی ہے کیا ہو گیا ہے مجھے میں اس طرح سے کیوں سوچ رہی یہ سب نہیں سوچنا چاہیے کیوں